بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو عزیب آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آئے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی جو بلی ہے وہ بھی اگوا کر لی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملکی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستان میں یہ ایک علمیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پپولر پارٹی جو بھی پاپولر لیڈر ہے ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے مسلط کیا تھا اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتحب کیا اسیمبلیوں میں بھیجنے کے لیے وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم فورٹی سیمن کے سہارے جو لوگ اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے یہ قبضہ مافی ہے بلکل اسی طرح یہ قبضہ مافی ہے جس طرح کوئی کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لیتا ہے کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آکے غصبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے آٹھ فروری کو ووٹ دیئے تھے وہ لوگ آج اسیمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیہ جو ہے وہ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی یہ جدو جہے جو ہے وہ جاری رہے گی تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں